اس کے اوپر بٹنز لگوائے ہیں آپ چاہیں تو پرل بھی لگا سکتے ہیں لیکن پرنٹ ایسے ہوتے ہیں جو بہت زیادہ ڈیسنٹ اور سوبر ہوتے ہیں بہت برینڈز بنا رہے ہیں بہت زیادہ ٹرنڈنگ میں ہیں السلام علیکم جی آئے پھر میں اتنا زبردست ارزائن لے کے آئیوں نا جو آپ کے موڈ کو بھی فریش کر دے گا اور آپ کے سمر سیزن کو آپ کی عید کو آپ کی رمضان پارٹیوں کو چار چاند لگا دے گا یہ دیکھیں کتنا ریفریشنگ سا اس کا کلر ہے اس طرح اور جو ڈیسنٹ کی ہے نا میں نے اس پہ واللہ کمال کی ہے تو جلدی سے جو زیادہ باتیں کیے بنا میں اس کو سٹارٹ کرتی ہوں کیونکہ مجھ سے خود سے نہیں رہا جا رہا میرا دل ہے کہ میں جلدی جلدی آپ کو اپنا یہ ڈریس ڈیسنٹ شیئر کر دوں تو سب سے پہلے ہم اس کے سٹف کی فیبرک کی بات کریں گے اس کے بعد اس کے پرنٹ کی اور اس کے بعد میں اس کی بات کروں گی جی ڈیسنٹ کی بہت ہی کمال کی بہت ہی زبردست اور اتنی خوبصورت ڈیسنٹ ہوئی ہے نا اور بہت کل افورڈیبل پرائز میں اور آپ دیکھیں گے اور آپ کہیں گے کہ جی کمال ہو گیا اور اتنا زبردست جیسے بوتیک سے ہم نے یہ ڈریس لے لیا ہے تو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں ہم اس کی نیک لائن کی نیک لائن آپ دیکھ لیں اس کا آپ اس طرح سکرین چھوٹ بھی لے سکتے ہیں اس طرح اور آپ دیکھیں آپ اس طرح کر کے میں نے اس کے اوپر جیکٹ سٹائل بنوایا ہے بہت برینڈز بنا رہے ہیں بہت زیادہ ٹرینڈنگ میں ہیں اس طرح اور راؤنڈ شیپ میں میں نے اس کی نیک لائن بنائی ہے اور اس کے اوپر میں نے اسی کپڑے کی پائپنگ کروا کے اسی کی ایک پٹی بنوا لیا ہے اور اسی کپڑے کے میں نے یہ بارہ بٹنز بنوایا ہے آپ اپنی لینڈھ کے اکوڈنگ بٹنز زیادہ یا کم کر سکتے ہیں اس کے بعد میں نے اس کے اوپر جسٹ یہ شٹل لیس لگوائی ہے بہت ہی سستی آپ لوگوں کو پتہ ہوگا کہ یہ کتنی سستی مل جاتی ہے صرف اس کے اوپر نہ سواگز میری یہ لگی ہے اور بہت ہی خوبصورت اس طرح جیکٹ سٹائل میں میرا یہ ڈریس دیار ہوا ہے یہ دیکھیں اس کی بیک سائٹ پہ بھی اس طرح ہی میں نے یہی سیم جو فرنٹ پہ لگوائی ہے لیس وہی بیک پہ بھی لگوائی ہے ون فیفٹی روپیز کی تو اس کے اوپر میں نے یہ سیم کپڑے کی اس طرح پٹیاں بنوائی ہے دو میں نے کم چوڑی پٹی لگوائی ہے یہ تین تین انچ کی اور ایک تھوڑی سی چوڑی زیادہ چوڑی لگوائی ہے اس طرح آستین کے پاس سے یہ دیکھیں آپ کتنی خوبصورت اس کی یہ سلیوز لگ رہی ہے تو یہ آپ کا سوٹ بہت ہی قیمتی لگے گا جس آپ کو تھوڑا سا دماغ لگانے کی ضرورت ہوتی ہے یہ دیکھیں اس کے چاخوں پہ بھی اس کے دامن پہ بھی فرنٹ بیک دونوں پہ میں نے اسی طرح کی لیسز لگوائی ہے یہ دیکھیں اس طرح کر کے بہت خوبصورت اور اس کو میں نے فل لونگ شرٹ بنوایا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح یہ میرا پرنٹیڈ ڈوپی سوٹ تھا اس کے ساتھ میں نے نورمل ٹراؤزر بنوایا ہے تو یہ ہے میرے اس ڈریس کی فائنل لک جو کہ مجھے بھی بہت پسند آئی تھی کیونکہ یہ بہت سٹائلش اور بہت زیادہ خوبصورت اور بوٹیک سٹائل میں ہے اگر آپ کو یہ ڈریسز آن لائن چاہیے ہو تو لازمی بتائیے گا میں آپ کو دسکرپشن میں آپ کو اپنا لنک دے دوں گی فون نمبر دے دوں گی جس پہ آپ ناپتہ کر سکتے ہیں تو ویڈیو کو لازمی لائک کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اس طرح کے ڈریسز آپ لازمی عید پہ بنوائیے گا اور سب کی جو ہے نا وہ آپ تعریفیں لوٹیے گا کہ آپ کی لوگ کتنی تعریفیں کرتے ہیں تو جلدی سے ہم لوگ سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں اس کے سٹرف کی اس کے پرنٹ کی اور کچھ پرنٹ ایسے ہوتے ہیں جو بہت زیادہ ڈیسنٹ اور صبر ہوتے ہیں اور ہماری ورڈ روپ کو بہت زیادہ خوبصورت سا بنا دیتے ہیں تو جیسے سٹارٹ کرتے ہیں مجھ سے بلکل بھی اب سبر نہیں ہو رہا میرا دل ہے کہ میں نے اتنا خوبصورت سا میں نے یہ ڈریس بنایا ہے اور بہت ہی افورڈیبل پرائز میں جو کہ میں اپنے ویورز کو دکھاؤں تو میری باتیں تو ختم نہیں ہوں گی تو جلسی سے ہم سٹارٹ کر لیتے ہیں یہ دیکھیں جی یہ ہے جی اس کی نیک لائن بہت ہی یونیک بہت ہی سٹائلی اور بہت ہی ٹرینڈی بنی ہے اس طرح کر کے میں نے اس کے اوپر بلو تھیم رکھی ہے بہت خوبصورت اور بہت ہی کمال کے لیے لگ رہی ہے آپ جب ویئر کریں گے آپ کو بہت ہی زبردست سی تعریفیں ملیں گی آپ کہیں گے کہ کمال ہو گیا اس طرح کے ڈریسز آپ لازمی بنایا کریں اس سے آپ سٹائلیج ڈیسنٹ اور بہت ہی خوبصورت لگیں گے تو آج اس کو بہت بوتیک سٹائل بنانے کے لیے میں نے کیا کیا ہے اس میں میں نے نیک لائن پر بلکل باریک پنٹکس بلکل آپ دیکھ سکتے ہیں میں آپ کو قریب کر کے دکھا دیتی ہوں باریک پنٹکس میں نے اس پر ڈلوائی ہے اس طرح کر کے ایسے اور راؤنڈ شیپ میں میں نے نیک لائن بنائی ہے اسی کپڑے کی میں نے اوپر پائپنگ کروا دیا باریک والی دن اس کے بعد میں نے اس کے اوپر جو بلو تھیم رکھی ہے بلو کلر کی میں نے اس پر جوائنٹ لیس لگائی ہے نیچے اس کے کپڑا لازمی لگوائیں تاکہ آپ کا جو جسم ہے وہ بھی نظر نہ آئے اور آپ کا ڈیزائن بھی بہت ہی خوبصورت لگے اور اس کی فینشنگ بہت زبردست آتی ہے ایسے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس طرح کر کے میں نے یہ نیک لائن بنوائی آپ اس کا سکرین شوٹ ایسے لے سکتے ہیں اس طرح اب بات کر لیتے ہیں جی اس کی جو میں نے ہیننگ کی ہے نا یہ میں بہت سارے بوتی ایکس پر دیکھ چکی تھی اور مجھے تھا کہ میں یہ جلدی سے آپ لوگوں کے لئے بنواؤں اور آپ لوگوں کو دکھاؤں کہ کس طرح یہ پیاری لگتی ہے اور کتنی یہ خوبصورت لگتی ہے یہ میں نے شیٹل لیس لیے ہے بہت ہی سستی ہے اور یہ میں آپ کو بتاؤں یہ میرے پورے سوٹ پہ نا 350 کی یہ پوری لیسز لگی ہیں اور اتنا خوبصورت یہ میرا ڈریس بن گیا ہے یہ دیکھیں میں نے اس طرح انڈر آمز کے نیچے سے میں نے اس کو سٹارٹ کیا ہے لگانا لیسز کو اس طرح اور یہ دیکھیں کہ میں نے ادھر بلکل لاس تک اس کی پوری لیندھ پہ اس طرح لگا دیا ہے اس طرح لیسز کو اور دین اس کے بعد میں نے اس کے اوپر جو اس کا دامن تھا اس کے اوپر بھی میں نے سیم اسی طرح لیسز لگا دیئے بہت ہی ٹرینڈ میں ہے بہت ہی چاہیے یہ دیکھیں آپ کتنا خوبصورت اس کا دامن بھی لگ رہا ہے آپ ایسے بھی ایس ایس لے سکتے ہیں سیم اسی طرح میں نے فرانٹ اور اسی طرح میں نے بیک پہ لگائی ہے اسی طرح پوری لیندھ پہ اور ایسے ہی پورے دامن پہ میں نے یہ لیس لگائی ہے میری ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنے ویورز کو ایک یونیک اور خوبصورت سٹائلیش چیز دوں کیونکہ مجھے پتہ ہے میرے ویورز کو کس طرح کی چیز پسند آتی ہے اسی کپڑے کی میں نے ایسے پائپنگ کر بنوا کہ باریک والی تو اس طرح میں نے اس کی یہ ڈیزائننگ ڈلوائی ہے بازو میں بہت ہی خوبصورت لگ رہی ہے یہ بازو کے میڈ میں ہے اس طرح کر کے یہ لونگ شرٹ ہے آج کا لونگ شرٹ کا بہت ٹرینڈ ہے اور اس کے ساتھ تھوڑا کھلے پائنچے والا میں نے بازو بنایا ہے بہت کھلے پائنچے نہیں بنوائے اٹھ رہا تھا بہت ہی یونیک لگ رہا تھا اب میں آپ کو اس کی فائنل لک دکھاتی ہوں تو یہ ہے جو میری درس کی فائنل لک آئی ہوپ آپ لوگوں کو بہت پسند آئی ہوگی تو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور میری چینل کو سبسکرائب کیجئے کہ صاحب بہت خوبصورت سے ایسے ڈریسز لے کے آئی ہوں کہ صبر ہی نہیں ہو رہا دلکار ہے بس کوئی بھی تاروخ وغیرہ نہ کرواؤں اور جلدی سے آپ کو بتاؤں کہ میں نے کس طرح کے ڈریسز بنایا جو کہ اتنے خوبصورت لگیں گے اور آپ کی پرسنیلٹی کو چار چاند لگا دیں گے تو جلدی سے ہم آج سٹارٹ کرتے ہیں یہ ایسا پرنٹ اور ڈیزائن ہے کہ گرمیوں میں اس طرح کے کلرز اور پرنٹ بہت زیادہ ویئر کیے جاتے ہیں اس سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں اس کے فیبرک کی اس کے سٹپ کی اس کی پرنٹ کی اور اس کی ڈیزائننگ کی تو یہ ہے جی لون فیبرک اور یہ ہے وہ کلر جو بہت زیادہ سب سے زیادہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ سمر سیزن میں یوز ہوگا اور بہت زیادہ پسند ہونے والا اور ویئر کیے جانے والا کلر ہے تو اب اس کی ڈیزائننگ بہت ہی خوبصورت ہے میں نے بہت سارے میسیجز دیکھے کہ مجھے کہا جا رہا ہے میسیجز کیے جا رہے تھے کہ ہمیں نا لون کے فروکس کی ڈیٹیلنگ بھی بتائیں وہ بھی اس کے ڈیزائننگ بتائیں تو آئے میں آپ لوگوں کے لیے بہت ہی یونیک اور بہت ہی خوبصورت سا فروک سٹائل لے کے آئی ہوں جو کہ اس طرح کر کے یہ ہے یہ میں نے ٹو پیس پرنٹ لیا تھا اور اس پہ میں آپ کو بتاتی چلوں کیونکہ تقریباً ڈیڑھ شرٹ کا کپڑا اس فروک پر لگا ہے اور بہت ہی خوبصورت سا یہ فروک بننا ہے بالکل میں نے راؤنڈ شیپ میں نیک لائن بنائی ہے دینس کے بعد میں نے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح چوڑی پٹی جو ہے میں نے کروائی ہے بنوائی ہے اس کے بعد ادھر پیٹی رکھوا دی ہے پیٹی کے اوپر میں نے چونٹس ڈلوائی ہیں باریک جو دھاگہ کھینچ کے چونٹس ڈالتے ہیں وہ والی چونٹس ڈالی ہیں میڈ میں بالکل بھی نہیں اور سینٹرز پہ میں نے یہ چونٹس ڈالی ہیں دینس کے بعد اسی کپڑے کے یہ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس کے اوپر بٹنز لگوائے ہیں آپ چاہیں تو پرل بھی لگا سکتے ہیں لیکن مجھے یہ زیادہ سٹائلش اور خوبصورت لگ رہے تھے اس لئے میں نے یہ والے لگوائے ہیں اس کے بعد یہی پٹی جو ہے اس طرح نیچے تک میں نے یہ بنوائی ہے اور یہ لونگ فروک میں نے بنوائی ہے اس کے بعد میں نے اس کے اوپر ایک کٹ چھوٹا سا کٹ دیا ہے جو کہ آج کل بہت ہی زیادہ ہے اس طرح ٹریننگ میں ہے اور اتنا یہ خوبصورت لگتا ہے ہماری پوری پرسنیلٹی کو خوبصورت اور شاندار بنا دیتا ہے بازو جو ہیں اس طرح میں نے بلکل سیمپل رکھوائے ہیں اور جو لگا کے بازو بنوائی ہیں اور اس کے بعد میں نے یہ چھوٹا سیدر کٹ دیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی بیک سائیڈ بھی بلکل سیم ہے بس پیٹی پیچھے سے بیک سے سیمپل ہے اور ساری یہ چونٹس دلوائی ہیں میں نے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب میں آپ کو اس کا ٹراؤزر دکھا دیتی ہوں بلکل سیمپل میں نے اس کا ٹراؤزر رکھوائی ہے بہت اس طرح کے آج کل چل رہے ہیں سیمپل ٹراؤزر بھی بہت اچھے لگتے ہیں لونگ فروک کے نیتے اب اس کی فائنل لک دکھاتی ہوں یہ ہے میرے اس دیس کی فائنل لک جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا یہ خوبصورت اور بوتیک سٹائل لگ رہا ہے اس طرح کے فروکس بہت اچھے لگتے ہیں اور گرمیوں میں سمر سیزن میں بہت اس طرح کے ڈریسز جو بلکل لائٹ ویٹ ہوں اس طرح کے ٹینیج گلز بہت پیاری لگتی ہیں وہ پہنتی ہیں اور بہت ہی ان کو خوبصورت لگتے ہیں تو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئیو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے یہ بھی آپ کو جو ڈریس ہے اون لائن میں دے سکتی ہوں اگر آپ کو چاہیے تو